اسلام علیکم میرے یوٹیوب ویورز کیسے ہیں آپ سر لوگ تو آج میں آپ کے پاس کچھ فینسی اور کیجوئل ڈریسز فارمل کیجوئل ڈونوں لے کر آئی ہوں تو آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک فینسی ڈریس میں نے سٹچ کیا ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ آف گنزہ پر بنا ہوا ہے بہت اچھا ڈریس ہے اس کو میں نے اندرکھا سٹائل میں سٹچ کیا ہے یہ کندن کا کام اس پر بہت خوبصورت کندن کا کام ہوا ہے اور یہ ارگنزہ پر ہے بہت پیار ہے اس کا ارگنزہ سٹاف پر یہ شرٹ پیس تھا تو اس کو میں نے اندرکھا سٹائل میں تھوڑا سا اس کو پور فارمل کرنے کے لئے میں نے اس میں اندرکھا کر دیا اور اس میں میں نے یہ گولڈن پائپنگ یوز کی ہے اور یہ ٹیسل پیارا سا اس پر لگا دیا آپ چاہئے تو اس پر ٹیسل بھی اس جگہ یوز کریں تو یہاں پر آپ تھوڑے اسی طرح کے فارمل فینسی بٹن لے کے یہ بروج ایک بھی وہ بھی لگا سکتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں اس کا دامن بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے نیچے میں نے انر اس کے ایوز کی ہے اور یہ یہاں سے یہ سلٹ ہے اتنا ہے اس کا آپ کے پاس یہ ایک میرمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً آپ نے یہاں سے اس کا یہ جو کٹ ہے جہاں سے آپ یہ سلٹ کا کٹ دیتے ہیں یہاں سے یہ تک آپ ٹونٹی سکس انچز لیتے ہیں تو بہت ایک ایوریج یہ بنتا ہے ریشو جس کے بعد آپ سلٹ اوپن رکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے سائٹ بھی میں نے ہیمنگ کی ہے کیونکہ اس کے دامن پہ بھی یہ دیکھیں بہت پیارا کام ہوا ہے تو اس کے اوپر کچھ میں نے مزید نہیں اٹیچ کیا باقی اس کے میں نے بورڈر پہ جائے یہاں پہ پائپنگ کی ہے یہ گولڈن جاما وال کی ٹیشو پہ یہ دیکھیں اور بیک سائٹ سے بھی میں دکھاتی ہوں اس کا ڈیزائن آپ کو بیک سائٹ سے اوپر سے یہ پلین اس میں بنیاز وہ سرچ میں ہے اور بیک سائٹ میں سے بورڈر زوج میں دیکھنا ہے لیکن بیک سائٹ ide کا دیکھنا ہے اس کے اوپر کندeling وغیرہ ایسا جت کوئی نہیں مل phoncen NOW کورپ سے اوپر کندن پوائیدر ہوتا ہے لیکن اس گس پلس کا جو ہوتا ہوتا ہے اسی اوپر کندر خواب سے پیارا ہوتا ہے میں نے سارت کے دور پننмотрите اینکم پیپنگ کی پیارا ہوتا ہے بیک سائٹ سے وہ دیکھیں اسے گلس لا ہے اور اس کے بھی اوپر یہ چھوٹ چھوٹ ایم ریڈی تھی اور یہ اس کے بازو کے آگے میں نے جو نا یہ باورڈر اپلائی کیا ہے یہ اس طرح سے اس کے ساتھ جاموار کا ٹراؤزر سٹچ کیا ہے پرین نارمل سلم فٹ جو ہے یہ کمبینیشن کلر میں اس کی ایم ریڈی سے میچ کر کے اوپر سے لاسٹک والا ہے یہ جاموار کا اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا دبٹہ دکھاتی ہوں دبٹہ بہت پیارا بنا ہوا تھا اس کا یہ دیکھئے یہ اس سٹفک میں ہے دبٹے کا Stuff بھی اور اس کا پر Organisation دور بھی بنا ہوا ہے یہ اس طرح دبٹہ اس کا سارا اس دبٹے پر میں نے یہ دسلیٹ اٹیج کیا ہے صرف اس پر اپنی کر دسلیٹ اٹیج کیا ہے آپ چاہیں تو چاروں کونوں بھی بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس کے سارے پلموں بھی چھوڑے چھوڑے فاصلے کے ساتھ یہ ڈسل اٹیچ کی ہے یہ دیکھئے اس کے لوکس کی سوٹ یہ نیکس ڈرس ہے یہ کھاڑی کو شرٹ پیس تھا اس کو میں نے کس طرح سٹچ کیا یہ دیکھئے یہ پورا بارڈر کا یہ پہلے یہ دیکھئے آپ میں نے دامین پہ ملے گھنے پاپلائے کیا اس کی گیا پٹی میں نے ہاں میں سے قپ کر کے یہ میں نے سب اکیت میں دلیوں میں یہ دیکھے کلیوں میں اس کے یہ پینلز میں سب سا میں یہ پینلز در کی پھاس نہیں ہوگی ایک ان کی دنڈیو کی دروھیلیں لگائیں تقریبًا س づ staff پتے کٹوں کے نہیں ہے اوپر سے راؤن نیک بنایا ہے۔ یہ دونوں طرف یہ دیکھئے اس طرح سے ٹرائی اینجل چھوٹے سائز کی確سے میں نے یہ اوپر سے بھی اٹیج کی ہے اس کے اوپر ہی رکھ کے اور مولیے رکھے کا جی MARTIN G уже گلے کے اندر میں نے وہ ایپتی کا جو ہے یہ ایک انجل کے لاحصے پٹیں �یو لیا ہے اور اس کے دونوں سائڈ سے یہ دیکھئے، یہ پائپنگ کی طرح چھوڑا ہے کپڑا اس کے اندر میں نے ڈوری نہیں弄 لیاAS سنگل اسی طرح میں نے دونوں طرف سے اوپن ہے تو سنٹر سسٹیج کیا ہے اس کے اوپن ابھی میں نے بروڈز اٹیچ کرنے ہیں آپ چاہیں تو نہ لگائیں بروڈ یا بٹن آپ چاہیں تو اس طرح پر اسی طرح کا بنا سکتے ہیں پلین بھی اوپر سے نیک پلین سلٹ اس کے پلین ہے اور دامن پر میں نے یہ فل بارڈر اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں دامن پر یہ فل بارڈر اٹیچ کیا ہے اسی طرح میں نے اس پر بھی یہ چھوٹی سی پائپنگ کی طرح پٹی نکال دی بیک سائٹ بھی دکھاتی ہوں ہول پرینٹ پر یہ شرٹ تھی تو ہول پرینٹ کے کپڑوں کو آپ جائے کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں بیک سائٹ سے اس کا پرینٹ اس طرح ہے بیک سائٹ پہ میں نے بارڈر اٹیچ نہیں کیا اس کے سلیوز اس کے میں نے کرتا سلیوز سٹیچ کیا ہے سلیوز کی یہاں میڈ میں اس کے امرارڈری ہوئی تھی فرنٹ پہ اس کے بارڈر لگا ہوا ہے جو دامن پر اٹیچ کیا ہے اور یہ میڈ میں جانا ہے اس کے امرارڈری ہوئی بھی ہے ساری کافی اچھی اس پر ہیوی امرارڈری ہوئی ہے کافی چوڑا پہنا لیے امرارڈری کا اتنا سا لیے تو یہ سٹریٹ میں نے اس کے کرتا سلیوز سٹیچ کیا ہے یہ اس شرٹ کے لوگ ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر میں نے یہ امرارڈری ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں بہت پیاری اس کی امرارڈری ہوئی ہے یہ امرارڈری ٹراؤزر سٹیچ کیا ہے اور اس کے بارٹم پہ میں نے باڈر یوز کیا ہے اور اس کو جائنٹ کرنے کے لیے یہ جائنٹ لیس میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر یہ سلم فٹ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے یہ باقی یہ نیکسٹ ٹراؤزر ہے یہ بھی امرارڈری ہے اس کے ساتھ پینلز تھے یہ پیچس تھے کافی سارے تو باقی اس سوٹ امرارڈری ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر فل امرارڈری ہوئی ہے پرپل کلر کا ہے نیک پہ میں نے یہ پیچ اٹیج کروایا ہے اپلک کروایا ہے یہ سارا یہ سارا اس پہ تلے کا کام بنا ہوا ہے اوپر سے بورٹ شیپ اس کا میں نے نیک بنایا ہے جیسے اس میں شیپ آ رہی تھی اپلک کروایا ہے اس طرح چھت کٹس ہے ہن نے اپلک کھایا ہے اور اس کی نیچے سے کرسکی کرسکی ہے اپلک کھایا ہے ایتھا ثورت سک ہkungا ہے اور اسی طرح چھتہ چھتے ہیں چھوٹے کٹسLes as creatures کہ اس بیک سائٹ سے اس کے امبرادری ہوئی ہے، بیک سائٹ پہ بھی ہیوی ہیوی ہی عی radio نہیں ہوئی جتنے فرنٹ پہ ہے। بیک سائٹ سے تھوڑا سا لائٹ امبرادری ہوئی ہے لیکن فل جو ہے بیک سائٹ کا پینل بھی اس کا امبرادری ہوئی ہے یہ دیکھئی ہے سلیز دکھاتی ہیں اس کے میں آپ کو، سلیز پہ بھی کافی اچھی امبرادری ہوئی ہے یہ ڈرسز اس طرح کی کہ آپ ان کو بھی کسی بھی فمکشن میں ایزلی کیری کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اوپر چیک بنا ہوا ہے اور نیچے یہ بیلوں والی امرائیڈی ہوئی ہے اور پھر آگے میں نے یہ بارڈر اٹیج کی ہے اس کے اور بارڈر کے جس طرح وہ شیپ میں تھا اسی شیپ میں اس کے کٹ وقت نکلوا لیا ہے تو یہ ذرا جو ہے لک اچھی دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس شرٹ کی رکھ ہے اس کے ساتھ پلین ٹراؤزر سٹیچ کیا ہوا ہے اور ٹراؤزر کے اوپر میں نے ایک یہ ہے ارک PhooY記رٹ پیچ گھے یہ اس طرح پیچ گھے یہ ڈبٹے بڑڈر اپر آ ہوئی ہے یہ دیکھئے اس طرح بڑڈر بنا ہوئی ہے اور چھوٹا ہوں یہ اس طریقے سے اور گنزا میں شفون پر اس کا دبٹا بنا ہوا یہ دیکھئے اس طریقے سے تو یہ تھی اس ڈریس کے لپ یہ تھے میرے آج کے ڈریسز امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب مت کرنا مات بھولا کریں تینکیو فور واشنگ اللہ آفینس